ہائی ویورز ہاؤ آئیو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں ادنان گول اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اویر نیش یوٹیوب چینل آج آپ سے میں بات کروں گا ٹانسلز کے بارے میں اور گلے کے انفیکشن کے بارے میں کہ یہ دونوں کس طرح دکھتے ہیں آپ خود بھی جب آپ کو کھانسی لگے یہ گلے میں درد ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹانسلز کس طرح دکھتے ہیں ہراب ہو جائیں اور گلہ ہراب ہو تو کس طرح دکھتا ہے بعض دفعہ ویسے ہی الرجی کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے گلہ خراب نہیں ہوتا اور ہم انٹی بائیوٹک کھاتے رہتے ہیں ہمارے گلے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اس انٹی بائیوٹک کا جو جسم کے لیے بھی نقصانی ہے تو اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اچھی لگے لائک کریں اور میرا چینل ہیلتھ اویر نیش ضرور سبسکرائب کریں تو یہ ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں گلے کے اندر دیکھیں تو دونوں غدود بڑے ہوئے ہیں بڑے نظر آ رہے ہیں اور تیر کے نشان سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹانسلز ہیں یہ ٹانسلائٹس ہے اس کے گلے خراب ہیں ٹھیک ہے یہ ٹانسلز ہیں اس کو تو ٹانسلز دیکھنے میں اس طرح کے ہوتے ہیں اگر خراب ہو جائیں اگر سوچ جائیں سویلم ہو جائیں ان کی وجہ سے کھانسی آتی ہے اور مو سے بدبو بھی آتی ہے اور بخار بھی ہوتا ہے گلے خراب میں بھی یہی سیمٹم ہوتی ہیں اور گلے خراب میں یہ ٹانسلز نہیں ہوتے یہ گلینڈ سوجے ہوئے نہیں ہوتے اس کی جگہ گلہ سرخ ہوتا ہے سرخ ریڈ گلر کا نظر آتا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر کلارٹ ہوتے ہیں بلڈ جمع ہوا بلڈ کی طرح ریڈ ریڈ نشان ہوں گے آپ کی گلے کے اندر یا انفیکشن جیسے جرد کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیپ دار دھانے بنتے ہیں اس طرح کی پیپ پیپ سی ہوگی پس ہوگی آپ کی گلوں کے اندر آپ کو نظر آئے گی جب آپ اپنے گلے کو چیک کریں گے تو وہ ہوتا ہے گلہ خراب تو اگر گلے میں پیپ بھی نظر نہ آ رہی ہو ریڈ بھی نہ ہو اور ٹانسلائٹس جیسا بھی نہ ہو تو یہ الرجی کی وجہ سے آپ کو اگر خانسی ہے تو الرجی کی وجہ سے ہوگی پھر آپ الرجی کا کوئی سیروپ استعمال کریں ڈسٹ سے بچیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ٹانسلز کس طرح کی ہوتے ہیں اور گلہ حراب ہو تو وہ کیسے دکھتا ہے تو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرا چینل ہیلتھ ہوئرنیس ضرور سبسکرائب کریں